بے موسم کی بارس نے پرسدے پور سہیت آس پاس کے گرامیل چھتروں کے کسانوں کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے بیتی رات جیادہ بارس ہونے سے کسانوں کا دھانوہ تل کی فصلوں کا کافی نقصان ہوا ہے ہم آپ کو بتائیں بیتی رات ہوئی بے موسمی بارس نے پرسدے پور پدومپور جگت پور بارہ نینوہ گپالی پور سہیت کئی گاؤں میں کسانوں کا کافی نقصان کیا ہے جیادہ بارس ہونے کے کاران لگ بھگ تیار ہو چکی دھان کی فصل کا کافی حصہ گر گیا ہے جس سے دھان کے فصل کی خراب ہونے کی آسنگ کا جتائی جا رہی ہم آپ کو بتائیں یہ پرسدے پور کی رہنے والی روسنی دیوی ہیں انہوں نے کسی کا ادھیا پر کھیت لے کر دھان کی فصل لگائی تھی کھیتی میں پوری لاغت لگائی پھر آمارہ جانوروں سے رات میں جاک کر فصل کی سرچھا کی جب فصل کاٹنے کی باری آئی تو اندر دیو رشت ہو گئے بے موسم کی بارس نے ان کی کھڑی دھان کی فصل چوپٹ کر دی ہمارا نام ہے بھے یا روسنی دیوی اچھا جو باری سوئی ہے تو اس سے کھیتوں میں کیا نقصان ہوا ہے بھے یا سارا نسکان ہوئی گا ہے دھان سان سب گرین گوا برخا بھا سب پائچہ لگا سب ناسے ہوئی گا ہے لگ بھے کتنا نقصان ہوا ہوگا وہیں بارس سے تل کی فصلوں کا بھی کافی نقصان ہوا ہے بارس سے تل کی فصل بھیگنے سے پوری فصل چوپٹ ہو گئی اب مجبوری میں کسانوں کو بھیگی فصل کھیت سے اٹھا کر لے جانا پڑ رہا کسانوں کا کہنا ہے کہ بارس کے کاران جو فصل کا نقصان ہوا ہے اس کا معاوجہ انہیں دلائے آ جائے نیرہ سریواستو ایس سیون نیو جی یہ خاتی میں یہ جو تھوڑا بہت تلیلی ہے یہ سب نقصان ہوتا ہے دھان جو ان پکے ہیں گر جاتا ہے یہ سب نقصان ہے موسیقی